بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سوڈنٹ بیلی جی کے حوالے سے کلاس ٹین ٹاپکس ہمارا چاہتا تھا ڈس آرڈر آف دا کیلی تو ہم نے ڈس آرڈر آف دا کیلی اس کو ڈسکس کیا اور اس کے بعد پر نیس ہمارا ٹاپکس تھا جاکر کیلی غیر ہو جاتے ہیں تو اس کا ٹیٹمنٹ کیا ہے ٹیٹمنٹ ہم ڈسکس کر رہے تھے ڈائل آنسز تو پریویس لیکچر میں ہم نے ڈائل آنسز کی ایک ٹاپکس ڈسکس دی پیریڈونیا ڈائل آنسز دو طرح کا ڈائل آنسز ہوتا ہے ڈائل آنسز بھی کلینک آف بلڈ بائی آرٹ فیشل میں آتا ہے آرٹ فیشل بھی آرٹ فیشل پروسس کے دیرے بلڈ کو ساف کیا جاتا ہے اگر کیلڈی فیل ہو جاتے ہیں تو اس کے ہم نے دو پروسیجل اس کا کیا دے یہ دو طرح کا ڈائل آنسز ہوتا ہے ایک پریڈونیا ڈائل آنسز اور ایک ہمو ڈائل آنسز کونسہ ہوتا ہے ہمو ڈائل آنسز ہمو می بلڈ ہمو می بلڈ ہمو ڈائل آنسز ہمو می بلڈ ہمو می بلڈ ہمو می بلڈ تو بلڈ کو ڈائل آنسز کہنا آرٹ فیشل بلڈ کے ذریعے بلڈ کو ساف کرنا ہمو ڈائل آنسز کے اندر بھی اس پروسیجر میں اندر پیشنٹ کا جو بلڈ ہے وہ ایک اپریٹرز کے طرح گزارا جاتا ہے ایک اپریٹرز کے طرح ایک مشین کے طرح گزارا جاتا ہے جس کو ڈائل آنسز jelly کیا بہتے ہیں iso مجھے ہوتے ہیں the blood Normally is pass through you pump throw it اپریٹس کارڈ ڈائی لائزر کیا بولتے ہیں تو ڈائی لائزر بولتے ہیں ڈائی لائزر اس اپریٹس کو کیا بولتے ہیں ڈائی لائزر اس اپریٹس کو کیا بولتے ہیں ڈائی لائزر مشین یا ڈائی لائزر مریends کردہ ہے اپوریٹس کے درقے سافت کیا جاتا ہے اپوریٹس کے درقے مریض کردہ ہے برئٹس کے سافد ہے فیلٹر کیا پرتły کی کہ آگين میں تو اس اپوریٹس کے درقے ہمراہ Satie اور گ decisionsتراہ ہمارے پاس اسمین میں یہ بات ہے یہ باکس میں جائے گئے یا کمی ستاس اسی اپوریٹس کے سن ازان میں لاؤنگ فیوڈ آتی ہے کونڈ ہوتی ہی یہ لاؤنگ فیوڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں لاؤنگ ٹیوڈز ہوتی ہیں تو فیشن کے برد کے اندر یہ وہاں یہاں مات کرنا کیا اندر سے یعنی بازو کے اوپر آرٹیس اور وینڈ آرٹیس اور وینڈ آرٹیس اور وینڈ وینڈ اوپر ہی سائیڈ پہ ہوتی ہیں آرٹیس نیچا ہی سائیڈ پہ ہوتی ہیں گہرائی میں تھوڑا سو ہوتی ہیں تو ڈاکٹر ٹیانس کو آرٹیس اور وینڈ کو اوپر اپریڈ کر کے تھوڑا جسم سکھ اوپر لے کے آکے اور یہاں سے یہاں سے کیا کرتے ہیں آرٹیس کے دلیے بلائب یہ ہے کس کے دلیے آرٹیس کے دلیے یہ آرٹیس ہیں اس کے دلیے بلائب کو اس پائپ لائم کے دلیے اس میں کہہ جاتے ہیں بلائب ٹھو ووس ببتو ڈوڈا ڈائیزر ڈرو ڈیس ڈیس کے دوی 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 ڈیسے ڈیس کے اندر ڈیسوں ڈیس jug مرین کو شوکا لیں یہ کیا شوکا رہا ہے بلڈ کو شوکا رہا ہے ان کے یہ بلڈ ہے ان کے اندر موف کا رہا ہے یہ ریڈ کلر ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے کیا بلڈ تو یہ روم ٹھوٹس کے اندر بلڈ ہے اس کے اندر موف کا رہتے ہیں اور یہ جو ٹیوز ہیں ان کے جو دیواریں ہیں اس ٹیوز کی جواد ہیں وہ ایزے سیمی پرمیابل میمبرینز کام کرتی ہیں تو بلڈ ان کے اندر سے موو کر رہا ہے اور اس ڈالائنگی مشین کے نیچے والی سیٹ کے اوپر فریش ڈالائزہ یہ جو ہے فریش ڈالائزہ فلورڈ ہوتا ہے اس کے اندر سے پریش ڈالائزہ فلورڈ اور یہ موو کار رہا ہوتا ہے دیچے سے موو کار کر یہ موو کار رہا ہے یہ پیلو کلر نہیں ہے یہ ڈالائزہ فلورڈ ہے اس کے ، اراؤنڈ میں ہوتا ہے جس کے یہ دیوز ہے size اس کے اراؤنڈ موو کار رہا ہوتا ہے بلڈ یہ دیوز فلورڈ موو کر رہا ہوتا ہے اور یہ ڈالائزہ فلورڈال پر ہے اس کے اراؤنڈ میں موو کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھرو یہ بیلیو کلور آلا ہوتے ہیں یہ کہ ڈیلائزر یہ ہے یہ ڈیلائزر یہ ہے یہ ڈیلائزر ماشینز کے ادر اس کے سراؤنگ میں موک آتا ہوتا ہے ڈیلوٹ سیٹل اور بلد کے اندر موک آتا ہوتا ہے اب یہ بلد کے اندر جو ویسٹ ہے بلد کے اندر جو ویسٹ ہے یوریا یورکی سیٹ وارٹر سارٹ اگر کتنا ملودینیس ویسٹ ہے وہ ڈیفیوز کر کے کیا کر کے ڈیفیوز کر کے کیونکہ سیمی پرمیل ممبرین کا کام کرتی ہے یہ جو ڈیوز ہے کیا کام کرتی ہے اس کی دوائر سیمی پرمیل ممبرین کا کام کرتی ہے تو بلد کے اندر سے جو ویسٹ مٹیریل موک کر کے ڈائیلائزر فلورڈ کے اندر آتا ہے اور وہ ڈالے آیسز فرورڈ ہے اور یہ ، یہ کلائیس آیا ڈالے آئند کے لئے ڈالے آئند سے روز کر کے جسن سے بہر ، دالا آجزہ ماشین سے بہرگا دیا ظلیہا ہے یہ یوز ڈالے آئند سے شاکتا ہے یہ وہ ہے یہ یوز ، اس کے لئے ڈلی آئند کر کے جاتا ہے اس طرح ڈائیلائزر مشین کے لئے بلڈ کو سافت کر جاتا ہے اور اس کے بعد بلڈ یہ فیٹر ہو جاتا ہے کلین وارٹر وہ موو کرتے ہیں اب بلڈ یہ ہے موو پراندہ دائیلائزر دائیلائزر سے ٹو وین بیار ٹوزہ بولڈ آگے وین کے لئے یہ وین یہ ٹوکی لئے آ رہا ہے اور وین کے لئے ڈال دیا جاتا ہے آڈی کے لئے بلڈ یہ ہے وہ ڈائیلائزر مشین بھی جاتا ہے اور ڈائیلائزر مشین کے اندر بلڈ ساف ہو کے دوبارہ دوسری ایک ڈائیلائزر ٹوٹ کے لئے وین کے ساتھ پلٹ کر کے جسم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو اس طرح ڈائیلائزر کے لئے ڈائیلائزر مشین کے لئے ڈائیلائزر کے لئے بلڈ کو آٹھ بیشل طریقے سے ساف کیا جاتا ہے ہم اس کے پوائنٹ ساف لکھتے ہیں ہم میں ڈائیلائزر کہا تھا ہم میں بھی بلڈ ڈائیلائز بھی آٹھ بیشل مہتر فیس کو ساف کر دوں تو اس میں کیا ہوتا ہے بیشن بلڈ اس پاس پر آدھ اپریٹرز کا ڈائیلائزر اس کا بہوض ہے ڈائیلائزر مشین اس کا بہتا ہوں ڈائیلائزر مشین اس کے اندر ہر اپر آمد کے لئے داء ڈائیلائزر ہے ڈائیلائزر ہے ڈائیلائزور ہے ڈائیلائزورween ڈائیلائزورнд ڈائیلائزور dishwasher یکرowan جسی ہے اٹھ اس ہے سیمی پرمی کرنی کی workouts سیمی پرمی کرنی کی اے سیمی پرمی کرنی کی scientی کونسے کام کرنی کی سیمی پرمیابر میمبری کا کام کرتی ہے یعنی اس کے اندر سے جو بیس مٹیریل ہے وہ ڈیفیوز کر کے بھوک کر کے ڈیالیزر فلوڈ کے کر آ جاتا ہے اور بلڈ کے اندر جو بلڈ سیز ہوتے ہیں وہ اس کے اندر نہیں آ سکتی اس لیے اس کو بہتے ہیں سیمی پرمیابر یعنی کچھ پاہ حصوں کو گزرنے دیتی اور کچھ کو نہیں گزرنے دیتی اس لیے اس کو بہتے ہیں سیمی پرمیابر میمبری اب بلڈ کے بلڈ keeper move in the your flow flow feel in the tube while dil lasted going flow around flow around the tube اب بلاڈ گیا وہ ٹھوک کے اندر موک کر رہے ہیں اور جو ڈیلیسز فلوڈ ہے وہ ٹھوک کے شائدہوں پہ اراؤنڈ دا فلو کر رہتے ہیں اور جو ہے بیس مانٹیریل ہے بیس مانٹیریل ڈیلیسز فلوڈ کے اندر موک کر رہا ہے اور پھر اس کے بارے ہے موک بیٹے ہیں کوئی کیا نہ کرے ہیں کیا نہ کریں بڈی پرشید ترسیب تجھر یقینی بڈی ایک اور ترنیل کی ترسیب سے دیکھنے کی دیکھنے کی کچھ طرح بلڈ کے اندر جو ڈائلائزر مشین کے ذریعے کس طرح بلڈ کو سافت کیا جاتا ہے دوبارے دو ہمیں اس کو کرتے ہیں ہمو ڈائلائزر ہمو مین بلڈ اور ڈائلائزر بھی آرٹکشن مہتر سے بلڈ کو سافت کرنا تو اس کا پہلا بانٹس کیا ہے دا بیشن بلڈ اس پاس جو اپریٹرز کا ڈائلائزر یہ بھی ڈائلائزر کے تو ڈائلائزر مشین کے ذریعے کیا گئے تو اس میں پنک کیا جاتا ہے اس پاس کہے لے کر گزارا 내려، اور اس میں پہل کے ڈائلائزر یہ اس کی اثر لونگ ٹوبز ہوتائی ہیں کہوتی ہیں لونگ تو ٹوبز ہوتی ہیں اور وہ لونگ ٹوبز اے ایکٹ اے اس ہے تحمی آرپا CJ کویا جو بلڈ ہوئے ہیں وہ ٹوبز کے اندر فلو کرتے ہیں اور جو ڈائلائزر مشین کے لئے ہیں وہ رومڈano کی مگ سط quieres تو پھر بلڈ کا اندر جتنا ہی بیش ویش میں دیئی ہے یوریہ یوریکیسر وارٹر ساتٹ جتنے بھی ہیں تو وہ بلڈ سے ریفیوس کر کے موک کر کے کس کے اندرہ آ جاتے ہیں ڈالائسز فروڈ کے اندرہ جاتے ہیں اور بہت سے ڈالائسز فروڈ کے الیٹا ٹوپ کردہ ہے اسڈالائسز سے الیٹا نکال دیا جاتے ہیں جو پلین بلڈ ہے بلڈ صاف ہویا ہے وہ دوبارہ بارڈی کے اندر انجپٹ کر دیا جساں دوبارہ بارڈی کے اندر دا ہوئی جاتا ہے تو اس طرح ڈالائزر میں مشین کے لیے ڈالائزز کے دیکھئے بلڈ کو ساف کیا جاتا ہے اور یہ پرسیزر کی ہوتا ہے ڈالائزز سنٹر کی ہوتا ہے ڈالائزز سنٹر ڈالائزز سنٹر بنے ہوتے ہیں ہسپیٹل کے اندر یہ ڈالائزز سنٹر بنے ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں کہ گھر کے اندر یہ سسٹم نہیں ہو سکتا پہریٹونیم کا لوگ گھر کے اندر کر سکتے ہیں لیکن یہ سلسلہ دے یہ ہوسپیٹل کے اندر جا کے ڈالائزز سنٹر بنے ہوتے ہیں اور وہاں ہم کی ٹی ایم ہوتی ہے ڈاکسٹ ہوتے ہیں ہم پیرمنٹل سٹاف ہوتے ہیں اس کی موجودگی میں وہی سارا اسکو کرتے ہیں وہی تو اس طرح وہ بلڈ کو ساف کیا جاتے ہیں تو اس کو کہا کیا جاتا ہے ڈالائزز سنٹر کے اور تکریبان لیڈی بیس کی اوپر نہیں تو ہفتے میں دو سے تین دفعہ ہفتے میں دو سے تین دفعہ بلڈ کو اس طرح ساف کیا جاتا ہے تو باقی ڈاکٹر کے حضایت کے مطابق مریز کی کنڈیشن اور نویت کے مطابق ڈاکٹر نے جو ڈیسیجن کرنا تھا کہ ہفتے میں کتنی دفعہ کرنا ہے تو آن دور پر دو سے یا تین دفعہ ہوسپیٹل کے اندر جا کے ڈالائزر سنٹر کے اندر جا کے بلڈ کو ساف کریا جاتا ہے تو اس طرح ہمڈ ڈاکٹر کے اندر بلڈ کو ساف کر رہیتا ہے اس کے ڈاگرام میں نے ساتھ آپ نے امپورٹنٹ کوشن دیں اور اس طرح اس کے جو سٹیپس ہیں وہ ترسیب سے ہی دینے تو تھینکیو پور ووچھنگ اللہ حافظ